بولیوٹ سلو سکرین پریزینٹنگ برڈ باکس اس کہانے کی شروعات میں میلوری نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کے سامنے دو بچے ہیں یہ سب کے سب درے ہوئے ہیں وہ ان دونوں بچوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھوں گی اس کے بعد ہم ندی کی طرف جائیں گے لیکن کسی بھی قیمت پر اپنی آنکھوں کی پٹی مت کھولنا کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم مارے جاؤگے اور اس کے بعد یہ تینوں کے تینوں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ندی کی کنارے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک بوٹ ہوتی ہے اور بوٹ سے یہ اپنا سفر تیہ کرتے ہیں کہانیاں سے فلیش بیک میں جاتی ہے یعنی کی پاس سال پیچھے جہاں میلوری کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پر پینٹنگ بنا رہی ہوتی دراصل وہ ایک پینٹر ہے پوری دنیا میں سب کچھ نارمل ہوتا ہے اور تب ہی اس کی سسٹر اس کے گھر پر آتی ہے جو میلوری کو بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اپنی جان لے رہے ہیں اس کے بعد یہ نیوز دیکھتے ہیں جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں کئی لاکھوں لوگ اپنی جان لے چکے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا اب کیونکہ میلوری پریگنٹ ہے اسی لیے وہ ہسپیٹل اپنا چیک اپ کروانے کلے جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر بھی لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں اسی لیے وہ اپنی سسٹر کے ساتھ کار سے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سڑکوں پر یہ دیکھتی ہے کہ ہر کوئی انسان اپنی جان لے رہا ہے بات ہی ایک دوسرے کے اوپر حملہ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھ کر میلوری اور اس کی سسٹر جو کی کار چلا رہی ہوتی ہے دونوں کے دونوں ڈڑ جاتے ہیں یہ ایک طرح کا وائرس ہے وہ ان کے شہر میں بھی فیل چکا ہے میلوری کی سسٹر جو کی کار چلا رہی ہوتی ہے وہ بھی اس سے انفیکٹیڈ ہو جاتی ہے اور وہ کار کا ایکسیڈنٹ کرنا چاہتی ہے میلوری اسے روکتی ہے پر وہ اس کی بات نہیں مانتی اور کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے کار پلٹ جاتی ہے اور میلوری کی سسٹر کی مرتی ہو جاتی ہے میلوری ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے تب ہی ایک لیڈی اسے دیکھ لیتی ہے وہ اسے بچانے کے لیے گھر سے بھار آتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے گھر کے اندر لاتی اسے کچھ ایسی چیز دیکھتی ہے جس سے وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ چھونے سے یا سانس لینے سے نہیں فیلتا بلکہ کچھ دیکھنے سے فیلتا ہے جو بھی اس چیز کو دیکھ لیتا ہے وہ اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھتا اسے عجیب سی چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی جان لے لیتا ہے اب جو لیڈی میلوری کو بچانے کے لیے آئی تھی وہ جلتی کار کی طرف جانے لگتی ہے میلوری وہیں سڑک پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک ٹوم نام کا آدمی بھاکتا وہ وہاں پر آتا ہے میلوری کو اٹھا کر وہ اسی گھر ملے جاتا ہے جہاں سے وہ لیڈی آئی تھی اور وہ لیڈی کار کے اندر بیٹھ چکی ہے جہاں پر بلاسٹ ہوتا اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے اب جب یہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بھوڑا آدمی ہوتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ جو لیڈی تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی تھی جس کی مرتی ہو چکی ہے وہ میری پتنی تھی یہ سن کر میلوری کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ اسے سوری کہتی ہے اس کے بعد سب اپنے گھر پر کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں شہر کا جو نیٹوک ہے وہ پوری طرح سے جیم ہے کوئی کسی کو کال نہیں کر سکتا اور اب یہ ٹی وی آن کرتے ہیں جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ شہر میں جو وائرس فیلا ہے یہ پوری دنیا میں فیل چکا ہے جس سے دنیا کی آدھی آبادی اپنی جان لے چکی ہے اور جو آدھے ہیں جو انفیکٹڈ ہیں وہ بھی اپنی جان لے رہے ہیں روم سب کو بتاتا ہے کہ میں کنسٹرکشن سائٹ پر کام کر رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک ایمپلائن نے کچھ دیکھا جس کے بعد اس کا مانسک سنتولن پوری طرح سے کھو بیٹھا اس نے اپنے ساتھی کی جان لے لی اور دھیرے دھیرے پورے شہر میں فیل گیا انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو وائرس ہے وہ دیکھنے سے فیلتا ہے اسی لئے گھر کی ہر ایک چیز کو ہر ایک وینڈو کو پوری طرح سے بند کر دیتے ہیں اور اب اس طرح سے انہیں اس گھر میں رہتے رہتے کچھ دن ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے ان کے کھانے کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے کہ گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں جس پر ہم باہر دیکھ سکتے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ کیمرے میں دیکھنے سے وہ وائرس فیلتا ہے یا نہیں سی لئے انہر کہتا ہے کہ تم مجھے باندھ کر ایک چیئر پر بٹھا دو جس کے بعد میں سکرین پر باہر کا نظارہ دیکھوں گا اور اگر میں انفیکٹیڈ ہوا تو بندے ہونے کی وجہ سے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا پاؤں گا اور اب سب ایسے ہی کرتے ہیں انہر کو باندھ کر چیئر پر بٹھا دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ لقاتر مونیٹر پر یعنی کی سکرین پر دیکھتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے کچھ دیر بعد اس کے ایکسپریشن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ خود اپنی جان لے لیتا ہے یہاں پر سب کے سب جتنی بھی سکرینز ہوتی ہیں ان سب کو توڑ دیتے ہیں اور اب سب کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ اس وائرس کو چاہے آپ سکرین پر دیکھو یا آمنے سامنے وہ وائرس آپ کو انفیکٹیڈ ضرور کرے گا اب ان کے دروازے پر ایک لڑکی آتی ہے جو پریگننٹ ہوتی ہے لیکن یہ بھی وائرس سے پوری طرح سے ابھی تک سرکشت ہے یہ اسے بھی اپنے گھر کے اندر بلا لیتے ہیں اور اب دھیرے دھیرے ان کا کھانا پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے یہ تیہ کرتے ہیں کہ انہیں اب بھار جا کر کھانے کی سپلائی لانی ہوگی سیلے سب سے پہلے گراج میں جاتے ہیں جہاں پر گاڑی ہوتی ہے گاڑی کے ششوں کو پوری طرح سے پینٹ کر دیتے ہیں اور سب کے سب گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اب گاڑی کو یہ جی پی ایس کی مدد سے چلانا شروع کرتے ہیں سڑکیں پوری طرح سے سنسان ہوتی ہیں راستے میں نے کئی بار اس وائرس کا احساس ہوتا ہے یہ سب کے سب اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اب یہ ایک سٹور تک پہنچ جاتے ہیں جب اسٹور کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کھانے کی بہت بڑی سپلائی ہے یہ کھانے کو اکھٹا کرنا شروع کرتے ہیں پر تب ہی ایک آدمی اندر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ انفیکٹڈ ہے اس آدمی کو اندر نہ آنے دینے کے لیے انہی میں سے ایک اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر اس کی بھی مرتی ہو جاتی ہے اور اب یہ سب کے سب کھانے کی سپلائی لے کر واپس اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں ایک بار پھر سے اسی طرح سے رہنا شروع کر دیتے ہیں یہیں میلوری اور ٹوم ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے ہیں اور تب ہی ان کے دروازے پر ایک اور آدمی آتا ہے جو دوسری لڑکی ہے جو کی پریگنٹ ہے وہ دروازہ کھول دیتی ہے اس سے سب کے سب گصہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لیمیٹڈ کھانا ہے یہ کسی بھی اور انسان کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتے وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر پر چھپا ہوا تھا پر تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ گئے جن کی دماغی حالت پوری طرح سے خراب تھی ان سب نے میرے دوستوں کی آنکھوں کی پٹیاں کھولنا شروع کر دیا جس سے وہ انفیکٹیڈ ہو گئے اور انہوں نے اپنی جان لے لی اور میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر یہاں تک پہنچ گیا وہ جو پاگل لوگ ہیں ان کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں تھا اسی لئے وائرس ان کے اوپر اثر نہیں کرتا وہ جہاں چاہے گھوم سکتے ہیں وائرس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک طرح سے وہ وائرس سے ایمیون ہے اب یہاں پر میلوری کی ڈیلیوری ہو جاتی وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے ساتھی یہاں پر جو دوسری لڑکی ہوتی ہے وہ بھی ایک بچے کو جنم دیتی ہے یعنی کہ ان کے گھر میں دو بچوں نے جنم لیا ہے اب یہاں پر جو آدمی آیا ہوتا ہے دراصل اس کی بھی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہوتی اس نے سب کو جھوٹ کہا تھا یہ خود ان پاگلوں میں سے ایک تھا جو کی اس وائرس سے ایمیون ہے یہ ایک سائیکو ہوتا ہے اور وینڈو پر جتنے بھی کور لگے ہوتے ہیں یہ انہیں نکالنا شروع کر دیتا ہے جس سے وہ دوسری لڑکی جس نے ابھی ابھی بچے کو جنم دیا ہے وہ باہر دیکھ لیتی ہے جس سے وہ انفیکٹیڈ ہو جاتی اور خود اپنی جان لے لیتی ہے ساتھ ہی وہ سائیکو آدمی ایک بڑی عورت کی آنکھیں زبردستی کھولتا ہے اور وہ بھی انفیکٹیڈ ہو کر اپنی جان لے لیتی ہے اس سے پہلے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا وہاں پر ٹوم آ جاتا ہے جو اسے گولی سے مار دیتا ہے اور اب یہاں پر ٹوم میلوری اور دو بچے بچے ہیں دھیرے دھیرے اسی طرح سے یہ اسی گھر پر رہتے ہیں اور پانچ سال بیچ جاتے ہیں یہاں پر میلوری کی بیٹی اور ساتھ ہی وہ لیڈی جس نے دوسرے بچے کو جن دیا تھا اس کا بیٹا ہوتا ہے یہ سب کے سب یہاں پر جینا سیکھ گئے ہیں میلوری اپنے بچوں کو لے کر جب بھی باہر نکلتی ہے تو وہ ان کی آنکھوں پر اور اپنی آنکھوں پر پٹی بان لیتی ہے ساتھ ہی وہ انہیں ٹریننگ بھی دیتی ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے قریب رہنا ہے کس طرح سے سروائف کرنا ہے کس طرح سے آواز کو پہچاننا ہے اور اب ایک دن ٹوم کو ریڈیو پر ایک آدمی کا میسیج آتا ہے جو بتاتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر ہیں جو پوری طرح سے سرکشت ہے یہاں پر کھانے کی بہت بڑی سپلائی ہے اور یہاں پر وائرس کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے ٹوم بتاتا ہے کہ ہم چار لوگ ہیں ہمارے ساتھ دو بچے ہیں ہمیں کہا آنا ہوگا وہ بتاتا ہے کہ تمہیں ندی پار کر کے آنا ہوگا وہ انہیں لوکیشن بتاتا ہے جو اس جگہ سے بہت دور ہوتی ہے ٹوم ہوا جانا چاہتا ہے لیکن میلوری وہاں نہیں جانا چاہتی وہ ٹوم سے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح کے پاگل لوگ ہو جن کی اوپر وائرس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ ہمیں اپنے جال میں فسا رہے ہیں ٹوم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اس سے بات کر کے میں سمجھ گیا کہ وہ پوری طرح سے نومل ہے ہم پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر ہے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے اسی لئے ہمیں وہاں پر جانا ہوگا میلوری اس کی بات مان جاتی ہے اور اگلی صبح چاروں کے چاروں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے گھر سے باہر نکلتے لیکن تب ہی یہاں پر کچھ پاگل لوگ آ جاتے ہیں جن کی اوپر وائرس کا اثر نہیں ہوتا ہم میلوری سے کہتا ہے کہ تم بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ میں ان سب کو روکتا ہوں اور اس کے بعد وہ گولیاں چلاتا وہ دو لوگوں کو گولی مار بھی دیتا ہے لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ انہیں روکنے کے لئے اسے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولنی ہوگی وہ اپنی آنکھوں کی پٹی کھول کر سب کو مار دیتا ہے اور تب ہی وہ ان انویزیبل انٹیٹیز کو دیکھ لیتا ہے جس سے لوگ انفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں وہ بھی انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اور خود اپنی جان لے لیتا ہے وہی میلوری کو دکھایا جاتا ہے جو گھر کے اندر واپس آگئی تھی اس کے سامنے دونوں بچے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتی ہے کہ ٹوم اس دنیا میں اب نہیں رہا کیونکہ بہت تیر سے وہ واپس نہیں آیا ہوتا اور اب کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر اس نے بچوں کو کہا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں میں پٹی باندھوں گی کسی بھی قیمت پر اپنی پٹی کو مت کھولنا اور دونوں بچوں کو لے کر ندی کے کنارے بورٹ تک پہنچ جاتی ہے تب ہی ان ایک آدمی کے آواز آتی ہے کہ اپنی آنکھوں کی پٹی کھول دو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھی کوئی انسین پاگل آدمی ہے وہ اس کی طرف گولیاں چلاتی ہے لیکن وہ اس تک پہنچ جاتا ہے وہ اس کے آنکھوں کی پٹیاں کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر میلوری اسے مار دیتی ہے اور دونوں بچوں کو لے کر یہاں سے آگے نکل جاتی ہے کافی لمبا سفر تہہ کرنے کے بعد میلوری کو سمان کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے وہ اپنے دونوں بچوں کے پیٹ پر رسی بانتی ہے اور اس رسی کا جو مشین یعنی کی باکس ہوتا ہے اپنے پاس رکھ کر وہ ایک گھر کی طرف بڑھتی ہے ابھی وہ انویزیبل انٹیٹیز اس پر حملہ کرتی اسے پریشان کرتی ہے وہ اس کی طرف گولیاں بھی چلاتی ہے لیکن وہ چیز ایسی ہے جسے مارا نہیں جا سکتا وہیں دونوں بچوں کو دکھایا جاتا ہے جو بوٹ پر ہوتے ہیں میلوری کی بیٹی گولیوں کی آواز سن کر اپنی مام کے لئے پریشان ہو جاتی ہے اور انہیں ڈھونڈنے کے لئے وہ بوٹ سے اتر کر جنگل کی طرف چل پڑتی ہے اور تب ہی اس کے سامنے انویزیبل انٹیٹی آتی ہے وہ اسے چھونے والی ہوتی ہے کہ تب ہی میلوری رسی کو کھینچ لیتی ہے اس کی بیٹی واپس اس کے پاس آ جاتی ہے میلوری کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ بوٹ سے نیچے مت آنا اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو واپس بوٹ میں لے آتی ہے اور اب یہ تینوں کی تینوں آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں میلوری اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو پوری طرح سے بلینکٹ سے کور کر لیتی ہے اور جب ان کی بوٹ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک جھرنا آتا ہے ان کی بوٹ جھرنے سے گر جاتی ہے لیکن ان تینوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ یہ سرکشت کنارے تک پہنچ جاتے ہیں اور اب یہ پیدلی جنگل سے اپنا سفر آگے کی طرف شروع کرتے ہیں اور جب یہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ابھی میلوری کا پیر ایک جگہ آٹک جاتا وہ نیچے گھر جاتی ہے اپنے بچوں سے الگ ہو جاتی ہے اس کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے پاس وہی انویزیبل انٹیٹی آتی ہے وہ میلوری کی آواز بھی اسے کہتی ہے کہ تمہیں اپنی آنکھوں کی پٹی ہٹا دینی چاہیے اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ اپنی آنکھوں کی پٹی ہٹانے والا ہوتا ہے کہ میلوری وہاں پر آ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے آگے بڑھتی ہے پر وہ انویزیبل انٹیٹی اب لگاتار ان کا پیچھا کر رہی ہے اور میلوری اپنی پوری ہمت سے آگے بڑھتے ہوئے اس گھر تک پہنچ جاتی ہے جہاں سے اسے کال آئے تھا وہ زور زور سے دروازے کو نوک کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ چاہے مجھے اندر مت آنے دو لیکن میرے بچوں کو بچا لو اور تب ہی دروازہ کھولا جاتا ہے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو میلوری اور اس کے بچوں کو بھی اندر لے آتے ہیں یہاں پر میلوری کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بلائنڈ سکول ہے یہاں پر کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا اسی لئے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ پوری طرح سے سرکشت ہے ان میں سے کوئی بھی انفیکٹڈ نہیں ہے میلوری جس نے ابھی تک اپنے بچوں کا نام نہیں رکھا تھا کیونکہ اسے پتا نہیں تھا کہ کون کب تک زندہ ہے اور کسی کے نام رکھنے کی وجہ سے اسے زندگی بر یاد کر کے رونا نہیں چاہتی تھی پر اب اسے پتا ہے کہ اس کے بچے سرکشت ہیں اسی لئے لڑکے کا نام ٹوم کے نام پر ٹوم رکھتی ہے اور اپنی بیٹی کا نام اولمپیا نام پا کر دونوں بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پہلی بار وہ ان دونوں بچوں کو بتاتی ہے کہ میں ہی تمہاری مام ہوں اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی